موسیقی ریاست مشیگن کا ہی ایک اور شہر ہیم ٹرامک لاؤڈ سپیکر پر گنجنے والی آزانوں کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے ہیم ٹرامک امریکہ کا واحد شہر ہے جہاں لاؤڈ سپیکر پر آزان دینے کا قانون پاس کیا گیا ہے اور یہاں اس قانون کو پیش کرنے والے اس شہر کی تاریخ کے سب سے پہلے مسلمان سٹی کانسل میمبر شہاب احمد ہیں میں نہ صرف پہلا مسلمان بلکہ پہلا ایسا شخص بھی تھا جو سفید خوام نہ ہونے کے باوجود یہاں پامیاب ہوا بنگا دیش کے علاقے سلہت سے تعلق رکھنے والے شہاب احمد 1986 میں اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ منتقل ہوئے ان کے بقول اس وقت وہ انگریزی زبان بولنا تک نہیں جانتے تھے ہمارا خاندان سن 1986 میں اس شہر میں نقل مکانی کر کے آنے والا پہلا خاندان تھا میں نے یہاں پڑھائی شروع کی اور ایک ریسٹوران میں کام کیا شہاب کہتے ہیں کہ اس وقت اس شہر کی نوے فیصد آبادی پولینڈ سے تعلق رکھنے والے رومن کیتھلک عیسائیوں اور سفید فارم افراد پر مشتمل تھی اور پھر جب اس شہر میں بنگلہ دیش سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے 1997 میں اس شہر میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے مقامی سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں سوچا میرے خیال سے شہر کی سٹی کانسل میں کمیونٹی کے حد طبقے کی نمائندگی ہونی چاہیے اور اب میرا یہ خواب پورا ہوا ہے ہمارے یہاں اب تین مسلمان کانسل میمبر ہیں اور یہ سب اتنا آسان نہ تھا 1997 اور 1999 میں ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد انہیں نومیمبر 2001 میں کامیابی حاصل ہوئی ایک ایسے وقت میں جب انہیں اس منزل تک پہنچنے کی کوئی امید نہ تھی وہ ایک مشکل دور تھا بہت مشکل لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہم نے ایک کشتی تیار کر لی ہے اور الیکشن کے بعد تمہیں اس میں بٹھائیں گے اور اسے باہر دھکا دے لیں گے لیکن میں نے ہمت نہ ہاری مجھے معلوم تھا کہ اپنی شنافت قائم رکھنے اور اپنے عقیدے کو یہاں پیش کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا گیا ہے اور اگر میں اس وقت ہمت ہار جاتا تو اس شہر میں تبدیلی کبھی نہ آتی آج اس شہر کے چھے میں سے تین کاؤنسل میمبر مسلمان ہیں جو اس شہر کی تقریباً چالیس فیصد مسلمان آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں شاہ احمد کہتے ہیں کہ کسی کو بادش کا پہلا گترہ بننا پڑتا ہے ہیم ٹرامک امریکہ کا ایک بہت متنوے شہر ہے ایک اشاریہ دو مربعمیل کے رقبے کے اس شہر میں چھپن مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں اور انتیس مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ایک چیز جو مجھے اپنے تجربے سے سمجھ آئی ہے کہ ہم مسلمان جو تیسری دنیا کے ملکوں سے آئے ہیں ہم اپنے آپ کو خود کا صورت کا نشانہ بنا کریں ہم نے یہ صورت دیا ہے کہ میں مسلمان ہوں شاید یہ لوگ مجھے پسند نہ کریں تو اگر آپ خود اپنے آپ کو جدا سمجھیں گے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے شاہ آپ کے خیال میں امریکہ کے بارے میں دنیا بھر میں تجسس پایا جاتا ہے کہ امریکہ کیا ہے، کیسا ہے اور ترقی کی منزلیں کیسے تیہ کرتا رہا ہے اس امریکی عوام میں دنیا کے بارے میں ویسا تجسس موجود نہیں اس لئے ترقینِ بطن اور ان کی یہاں پیدا ہونے والی نسلوں کو کسی بھی غلط فہمی کی صورت میں دیگر امریکیوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں سمجھ سکیں اپنی شناخت قائم رکھیں اور دوسروں کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ مسلمان ہیں اور فلاں ملکس آئیں گے اور جب آپ انہیں یہ بتائیں گے تو ان میں سے آپ کا خوف ختم ہوگا اور وہ آپ کے دوست بن جائیں گے ہر آدمی لیگر نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ کام کر سکتے ہیں